اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اس کو ایک طرف اپنی تمام جائدات کو بیچنا ہو اور دوسری طرف اس کو اپنی صحت اپنی اپنے بچوں کی صحت کا خیال کرنا ہو تو باہرے لوگ شاید اپنی تمام جائدات اپنا مال مطا بیچ کر صحت خریدنا جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو صحت خرید سکتے ہیں ان لوگ کا کیا کہ جن کے پاس نہ مطا ہے حیات ہے نہ جائداد ہے ان کو صحت قسم فراہم کرنی ہے صحت کا مسئلہ تکنیکلی آئینی طور پر ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست جو لوگ کے ساتھ صحت کے معاملے میں کرتی ہے چند ایک ویژیوز آپ ایک قرآن سے دران دیکھیں گے کچھ آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے لوگوں تک صحت کے جو مسائل ہیں وہ جلدی پہنچتے ہیں مسائل کیوں نہیں پہنچا جائتے مسئلہ کا حل لوگوں کا کیوں نہیں ہوتا اور جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے ہم ایک کی منطرہ سن رہے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کو ہم حل کریں گے لیکن بنیادی صحت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو نظام کی خرابی ہے نیت کا فطور ہے ویژنلیس لیڈیشپ ہے یا یہ تمام چیزیں کٹھی ہوگی ہیں پاکستان کے اندر آئیے پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ تین مہمام موجود ہیں سردار غلام عباد صاحب جو ناظم ہے چکوال کے ان سے ہم پوچھیں گے جو لوکل بیوڈیز کا نظام ہے ان کے سواب دیدی اختیارات ان کے اندر کیا صحت کے مسائل کا مکمل حل موجود ہے یا نہیں ہے تینکی بڑی 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 فور جوائننگ اس ان کے برابر میں ڈاکٹر زہیر احمد صاحب موجود ہیں جو پریزمنٹ اور سی ایو ہے شفا انٹرنیشنل ہسپلڈل اور چیرمن ہے شفا فانڈیشن نوز دی ہلتھ سیکٹر ویری ویل ڈاکٹر زہیر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور فیاض احمد خان صاحب بھی ہلتھ کمیونیٹیشن سپیشلسٹ ہیں اور اس تمام معاملے کو مختلف ضابعوں سے دیکھتے بھی رہے ہیں ہمیں جوائن کرنے کا آب پہ بہت شکریہ لیکن سٹارٹ ویڈیو جب ریولیوشن کا معاملہ اٹھا تھا اور رکا گیا تھا ایک سائلنٹ ریولیوشن آ رہا تو لوگوں کی توقعات یہ بھی تھی کہ چلے ریولیوشن تو شاید آئے نہ آئے ہم کبھی ملیڈیا ہمیں ہو جائے ہمیں کہیں زکام ہو جائے ہمیں کوئی دسپرین چاہیے ہو ہمیں اپنے گھروں سے بہت دور نہ جانا پڑے کہ پچاس مل سفر نہ کرنا پڑے ہیلتھ ایٹ اوڈو سٹپ شاید مل جائے دنی لوگوں کو ہیلتھ ایٹ اوڈو سٹپ اس قسم کی ہیلتھ جس قسم کی ان کو ملنی چاہیے تلسہ بھی ایک بات یہ ہے کہ دیکھنی یہ ہے کہ جس دن ہم ان آفیسز میں آئے تھے اس دن ہمارے مسائل کیا تھے اور ہمارے پاپرمز کیا تھے اب اس دن کو اگر سامنے رکھا جائے اور آج کے دن کو سامنے رکھا جائے تو اگر نوازنہ کیا جائے کہ اس میں کچھ امپروب ہوئی چیزیں تو یقیناً امپروب ہوئی اور اس امپروبمنٹ میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا دی وجہ کیا ہے تو دنیا دی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ جو ڈسین کا یا فیصلے کا حق ہے وہاں پہ لوکل لیول پہ ایک ایسی آدمی کے پاس یا ایک ایسی اسمبلی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ایسی زلہ کانسل جو ایک بڑی ہے اس کے پاس آگیا کہ جو کامن آدمی کے مسائل سے پورے طریقے سے آگا ہیں جو ہر وہ سبب بھر سے نکلتے ہیں انہوں نے اسی قسم کے لوگوں کا سامنا کٹنا ہوتا ہے جس کا آپ تسکر کر رہے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ مسئلہ جو ہے اس کو حل کروائیں اور جب وہ آخری سٹیک پہ پہنچتا ہے تو ناظم کی اتنی ایکسیس میں ہے کہ ناظم کے پاس جب وہ مسئلہ لے کے جاتے ہیں مسئلہ جنرلان ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ سیال ہونا چاہیے تو فیصل اپ کرنے کی پوزیشن وہ موجود ہے اور اسے حل کرتے ہیں اکاؤنٹوں پر لیڈیشپ یا وہ لیڈیشپ جو پہنچ میں ہے لوگوں کے مسائل کو بہتر تک کسی رسپانڈ کر سکتی ہے آپ کہہ کچھ ایمپورمنٹ ہوئی کچھ کیا ہوتی ہے اگر آپ اوورال پاکستان کی سیچویشن کے حوالے سے بات کریں تو یہ کچھ ایمپورمنٹ ہے لوگوں کو کچھ امید دے سکتی ہے یا آپ کی فائل میں ہوراں پروفائل پاکستان کی ہیلت سکتر کا بہت بڑا ہے میرا خیال ہے جو آپ کا کوششن ہے یہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ میرومنٹ کے حوالے سے اب یہ کیسے تھی کہ بہت ہی لیٹل امپورمنٹ ہے سنس دبرتہ پاکستان بنیادی بدل یہ ہے کہ ہمارے جو حکومت کی جو جنہ داری جیسے آپ نے کہا کہ ہیلتھ ایڈوکیشن سکٹر کے کیسے سکٹر ہیں جس میں بنیادی جنہ داری حکومت کرتی ہے انفرچمنٹلی ہماری حکومتوں کے پاس نہ ٹائم ہی نہیں بٹا کہ وہ ان دو سکٹروں پر کبھی کوئی سیریس تھوٹ دے سکیں حقیقت یہ ہے کہ جو قوم ہیلتھی نہیں ہوگی جو کہ مائنڈ ہیلتھی نہیں ہوگا وہ آگے پرشتی کیا کرے گی آج پوزیشن یہ ہے کہ ہماری ایوریڈ ایج گر گئی ہے اور ہمارا وہ بندہ جس پہ ہم نے محنت کی اس کو چالیس پنتالیس سال کی عمر تک بڑا کیا اب اس کا ٹائم تھا کہ وہ قوم کو ایک اچھی سے کے ساتھ آگے ڈیلیوری دیتا تو وہ تو ڈیتھ ہو جاتی اس کی اور میرے سے جو لوگ ہیں وہ سبھی برست ہیں تو یہی حال آج ہو رہا ہے ہمارے ساتھ انفرچمنٹلی کسی قومنٹ کی آئی تک کوئی ایسی کمیٹمنٹ مجھے تو نظر نہیں آئی میں نے تیرہ سال امریکہ مجھے آگے چودی سال مجھے یہاں واپس آئے ہو گئے ہیں ایک انسٹیٹوشن بھی ہم نے دور کیا ہے لیکن مجھے وہ کمیٹمنٹ نظر نہیں آتی اور اس کی وجہ ظالم یہ ہے کہ پلٹیکل ویل ہی نہیں ہے اچھا گورمنٹ کا جہاں تک تلق ہے اس کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ اتنے میگر ہیں کہ آپ اگر فیگرز دیکھیں گے تو آپ حیران رہا جائیں گے کہ اس وقت پاکستان کے اندر آج بھی with all these گورمنٹ بیشنگ 24.6% جنرل پبلک کو پورے پاکستان میں یعنی 75% جو ہے وہی سائیڈ کے لئے مل رہی ہے بھی لوگوں کو اور جو 24% مل رہی ہے اس کی میرے آپ کوالیٹی کی آپ سے بات پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس پر دعا ہی کر سکتا ہوں آپ کوالیٹی کے پر بھی آتے ہیں کہ بیسک ہیلتھ یونیس کیساں کام کرتے ہیں اس کے لئے لوگوں کو کیا سہولیات ملتی ہیں دبارہ سے پاکستان کے اندر ایک انیکڈوٹل حوالے سے بات کا آغاز دبارہ سے پاکستان کے اندر پولیو کے ڈروپس کی مہم شروع ہو گی اور جب سے میں نے صحافت شروع کیا اشار اس سے پہلے سے ہم لوگوں کو پولیو کے کترے پلائی جا رہے ہیں اور ہر سال یا تین سال کے بعد ہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیو کا مکمل خاتمہ ہو گیا یعنی اگین کیسز پاپ اپ اگین اکیمپین سٹارکس تو حکومت اپنے طرف سے کوشش کر رہی ہے پولیو سے ہمارے جانمی چھوٹی دوسری بیمارے کی طرح what is happening فلی صاحب ہمارے ہیلس سیکٹر میں اکثر ایک جوک ہے لوگ کہتے ہیں جو حقیقت بھی ہے شاید کہ منسٹیو آف ہیلس کیوں کام نہیں کر رہی کہ تین سلیگی کیسے پولیو ہو گیا ہماری پچھلے دس پندرہ سال میں آپ دیکھیں ہمارا آؤٹریچ کا جتنا بھی کام ہے وہ پولیو کھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کچھ پریشرز ہیں باہر سے بھی اور اندر سے بھی اور اس میں بہت زیادہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے بہت زیادہ پیسہ ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے پولیو کیمپینز کے دوران اور چونکہ جیسے آپ نے کہا ویژن کی اور سٹریٹیجی کی کمی تھی بجائے اس کے کہ ہم اپنی روٹین امونائزیشن جو گھر گھر آپ کو پتایا ہے جب ہم چھوٹے تھے مجھے گھر آ کر ٹکے لگے تھے اور ان کے نشان آئے ابھی تک ہیں ہم اس کو اگر فوکس کرتے اور اس کو اسٹنفن کرتے بجائے ایک کے سنگل ڈیزیز کو سنگل آوت آپ نے کر دیا اور اس پر آپ نے فوکس کر دیا پیسہ لے آئے آپ ای ڈیو کے پاس بے انتہا اختیار بھی ہوتا ہے اور ریسورسز بھی ہوتے ہیں جس کو وہ اپنی سوادیوی اختیارات یوز کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں اور اس وجہ سے پورا ہیلس سسٹم اکثر آپ انیشیٹیوز اس لیے نہیں لے سکتے کیونکہ جو وہ پولیو ڈیز ہیں آپ کی ساری مشین جو ٹھپ ہوتی ہے ہمارے آپ نے بھی ایک سوال کیا جس کو میں اس سے لنک کر دیتا ہوں وہ ہے کہ ہیلس یہ جو ہمارے لوکل بارڈیز تھے انہوں نے کتنا ڈیلیور کیا ڈیلیور اس لیے نہیں کر سکے کہ ناظرم صاحب رینڈر ای ڈیو نہیں آتا تھا ای ڈیو اپنے آئی ڈیز پروینشن گارمنٹ سے لیتا تھا یہ چھوٹے عملہ جو تھا اس کو تو ادھر بگر کر سکتے تھے اس کو کچھ نہیں کر سکتے تھے پھر اس کا بہت مزید یہ پڑا کہ مجھے یاد ہے بحالپور میں ایک ناظرم صاحب کا جلسہ تھا تو یہاں پر لیڈی ہیلس ورکر جو سب سے زبردست پروگرام چل رہا ہے ہمارا منسٹری افل اگر کوئی پروگرام چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے ان کو کہا گیا کہ آپ پانچ ہزار ورکر ناظرم صاحب کے جلسے کے لیے یہاں پروائیڈ کریں تو یہ وہی ہے کہ ایک جانور دودھ بھی دے رہا ہے اس کے اگر آپ نے ایک چوکی دارکھا اس کے بعد دوسرا رکھا آخر میں بھینس مر گئی ہم بھینس مارنے کے چکر میں اور ہمارے ہاں انفرچنٹلی غریب لوگ مر رہے ہیں مطلب کوئی نہ پوچھتا ہے ان کا کیونکہ نہ کوئی ان کو کاؤنٹ کرتا ہے اگر آپ چونکہ سیاست آپ نے مختلف لیوز پر کیا ہے یہ یہاں میں بات ہوئی رکر زہر صاحب نے کی ہے کہ جب سیاستان اگر چاہے تو پولیو کی اگزامپل ہم نے اس بائی سے کوٹ کی تھی کہ اگر آپ نے اویرمیس کریئٹ کرنی ہوں سب پوستک ایک جینرن پروگرام ہے تو آپ پولیو کی کیمٹینز جو آپ ہر سال بڑے تمامنے پر لانچ کرتے ہیں اٹلیس اس کا پھولتو شائید اگر آپ دیکھنا جائیں تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کیمپیئنز چلا سکتے ہیں آپ ناظرین کے لیول کی پر اگر نظام ایسا ہو کہ تمام کے تمام لوگ آپ کے نیچے آ جائیں تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ ایڈیوز ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں اگر ہاتھ میں دے رہے ہیں تو آپ کے جنسوں کے اندر نہیں جائیں گے اور دوسرے کاموں کے لئے استعمال نہیں ہوں گے کاؤنٹی بولیٹی کیا ہے آپ کے نظام کے اندر ہیلتھ کے سیکٹر دیکھیں تلت تل سب لوگوں کو شاید بہت سی چیزوں کے اویننس نہیں ہے جیسے میرے بھائی نے کہا وہ شاید انہیں پوری طریقے سے اس بات سے آگائی نہیں ہے کہ جب سے یہ نظام آیا ہے گیارہ ڈیپارکنٹس جو ہیں پروفنشل گورنمنٹ سے ڈیوالب ہو کے وہ دسٹک گورنمنٹ کو آئیں ہیں اور ہیلتھ انہیں سے ایک ہے ایڈیو ہیلتھ جو ہے وہ پوری طریقے سے پاپند ہے دسٹک ناظم کا اور اسے اسی کا ماننا ہے اور اسی کی پاریسز کو اس نے فالو کرنا ہے